ہندو کی ہولی دیوالی کا پرشاد وغیرہ جائز ہے حوالہ کتاب پتاورشیدیا صفحہ 123 جل نمبر دو جل نمبر دو ہے یا تین ہے؟ دو ہے اچھا نمبر دو صفحہ نمبر یہ لیں جی جناب یہ دیکھیں پھر آیا ہے یہ فتاوہ رشیدیا مباوہ بلسا دوم رشید احمد گنگو ہی پہلے بھی اس کا حوالہ آ چکا ہے پھر دیکھ لیں یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 123 مسئلہ ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلے یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور توفہ بھیجتے ہیں ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں کہ ہندووں کے تہواروں ہولی دیوالی وغیرہ اس میں ہندو جو پوری وغیرہ کھیلے بناتے ہیں وہ مسلمانوں کو لینا جائز ہے یعنی الجواب درست ہے گنگوئی صاحب لکھتے ہیں درست ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے شب برات میں حلوہ یا میلات شریف کی شیرینی عرص کی شیرینی کو ناجائز اور حرام لکھا ہے یہ ہندووں کی ہولی دیوالی کی ان کے ساتھ ہے لازمی بات ہے ان کے ساتھ رہتے تھے ان سے تعلق تھا انہی سے محبت تھی تو ان کی سب چیزیں جائز اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے اولیاء کے حوالے سے سب چیزیں ناجائز تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان کا تعلق قصے ہے صاف طور پر لکھا ہے درست ہے یعنی وہ مسلمان ہندووں کی کھیلیں پوری تو وغیرہ کھا لے لیکن مسلمانوں کے عصال سواب میں جو چیز ہے اس کو نہ کھائے جی